اعوذ باللہ امنی شتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اردو گرامر کے امارے سب سے پہلی کلاس ہے پولیس کانسٹیبل میں جو ٹیسٹ ہے تو نمبر کی ویٹیج پندرہ ہیں مطلب یہ کہ پندرہ ایم سی کیوز آپ کے اردو گرامر میں سے آنے والے ہیں تو اگر آپ اس کو صحیح طریقے کے ساتھ کر لیتے ہیں تو ایٹس منز پندرہ میں سے پندرہ نمبر بھی لے سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم کور کرنے والے حروف تحجی اور ان کی ترتیب حرف حروف اور الفاظ لفظ دو عرفی الفاظ سی حرفی الفاظ چار حرفی الفاظ وغیرہ حروف تحجی حرف ہمارے موں سے نکلی ہوئی ہر آفاظ کو ظاہر کرنے والے نشان کو حرف کہتے ہیں مثلاً الف بے پے سی یہ تک میں سے ہر ایک نشان حرف ہے حرف جب اکٹھے ہوتے ہیں تو کیا بن جاتے ہیں حروف ایک سے زیادہ حرفوں تو انہیں حروف کہتے ہیں مثلاً الف بے سین یہ بڑی یہ تک تمام کے تمام کیا ہیں حروف ہیں تحجی تحجی کا مطلب ہے ہجے کرنا اور ہجے حروف ہی سے ہوتے ہیں لہٰذا تمام حروف کو حروف تحجی کہتے ہیں حروف تحجی کی تعداد مفرد حروف تحجی اور مرقب حروف تحجی مطلب یہ کہ حروف تحجی کی دو چیزوں کے اوپر مشتمل ہے مفرد حروف تحجی اور مرقب حروف تحجی اردو میں بنیادی مفرد حروف تحجی کی کل تعداد سینٹیس ہیں ٹھیک ہے اردو میں حروف تحجی کی تعداد کتنی ہے سینٹیس انگلیش میں چھبیس اس کے یہ ابھی دیکھیں الف بے پے تے تے وغیرہ یہ 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 تک اس کے بعد مرقب حروف تحجی کیا ہوتی ہے اردو میں مرقب حروف تحجی پندرہ ہے ان کی تعداد کتنی ہے پندرہ یہ یاد رکھنے کی بات ہے ابھی دیکھیں اس میں دو دو حرف انہوں نے ملائے ہیں بے ہے پے ہے یہ جس طرح مرقب ہم نے ایلیمنٹس وغیرہ کے مارے میں پڑھاتا ہے مشہ کے اوپر آ جاتے ہیں ہمارے موں سے نکلی ہوئی ہر الفاظ کو نشان کو کیا کہتے ہیں اسے ہم حرف کہتے ہیں ایک سے زیادہ حرف ہوں تو انہیں کیا کہتے ہیں انہیں حروف کہتے ہیں حروف تحجی کی تعداد سینٹیس ہے مفرد اور مرقب حروف تحجی کی تعداد لکھیں مفرد حروف تحجی کی تعداد کتنی تھی وہ سینٹیس تھی اور مرقب کی کتنی تھی لفظ دو یا دو سے زائد عروف کو خاص ترطیب سے لکھنے سے لفظ بنتا ہے مشارط یہ ہے کہ اس میں لفظ کی ترطیب لکھی ہونی چاہیے جیسے آگ آگ میں کون کون سے ہیں علف علف مدہ اور گاف قلم مکان وغیرہ اس کے بعد ہے الفاظ ایک سے زیادہ لفظ ہوں تو انہیں کیا کہتے ہیں الفاظ لفظ کی جمع کیا ہے الفاظ تعداد کے لحاظ سے بننے والے الفاظ دو حرفی الفاظ جس میں دو حرفوں کے اسے کیا کہیں گے دو حرفی دو حرفوں سے مل کر بننے والے لفظ کو دو حرفی الفاظ کہتے ہیں مثلا ساب آب کب مل وغیرہ دو حرفی الفاظ کا چارٹ یہ ایک سارا چارٹ بنا ہوا ہے جس میں ساب تپ بس مت کب ڈر وغیرہ وغیرہ سے حرفی الفاظ دو حرفی الفاظ ٹھیک ہے سے حرفی الفاظ کون سے ہوتے ہیں جس میں بھی تین ہیں ذات میں بھی تین ہیں سات میں بھی تین ہیں وغیرہ چار حرفی الفاظ چار حرفوں سے مل کر بننے والے الفاظ کو چار حلفی الفاظ کہتے ہیں جیسے دادا توتا دراخت گوش بغیرہ چار حلفی الفاظ کا چار مدرجہ زیل ہے جیسے بارش ہو گیا اچھا پیپر میں آپ کا جو کوشن آئے گا وہی سوالے سے آئے گا وہ کتاب اس نے لکھا ہوگا وہ کہے گا کہ یہ لفظ کی کون سی قسم ہے تو اس میں چار جو قسمیں اقسام ہوگی وہ منشن ہوگی اس کا پڑھنے کا ڈیٹیل پڑھنے کا مقصد یہ ہے ہمارا اچھا پانچ حرفی پانچ حرفی الفاظ کون سے ہوتے ہیں جس میں پانچ حرفوں پانچ حرفوں سے مل کر بننے والے الفاظ کو پانچ حرفی کیا کہتے ہیں پانچ حرفی الفاظ کہتے ہیں جیسے لاہور بادام قائدہ الفاظ وغیرہ پانچ حرفی الفاظ کا چارٹ مدرجہ زیل ہے کہانی قائدہ بادام تلوار مہنتی وغیرہ ابھی اس کی مشک کر لیتے ہیں لفظ کس طرح بنتے ہیں جب حروف کو ایک صحیح ترتیب کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو کیا بن جاتے ہیں لفظ بن جاتے ہیں لفظ کی جمع الفاظ ہے ایک سے زیادہ لفظ ہوں تو انہیں کیا کہا جاتا ہے دو حرفوں سے مل کر بننے والے لفظ کو کیا کہتے ہیں انہیں دو حرفی الفاظ کہتے ہیں یہ نیچے لکھا بھی ہوا ہے تین حرف سے مل کر بننے والے الفاظ کو کیا کہتے ہیں انہیں سے حرفی کہتے ہیں چار حرفوں سے مل کر بننے والے الفاظ کو کیا کہتے ہیں انہیں چار حرفی کہتے ہیں یہ نیچے ایکسرسائز میں لکھے ہوئے ہیں سارا پانچ حرفوں سے مل کر بننے والے الفاظ کو کیا کہتے ہیں پانچ حرفی الفاظ آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوسرا جو نیکس جو کانٹنٹ ہے اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کریں گے دیجئے اجازت اللہ حافظ